بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمل رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا متاع یعنی کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع ہونے کا عورت ہے دوستو نیک عورت زوجہ صالحہ کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زوجہ صالحہ میں کون سی صفات ہونی چاہیے یہ عورت میں کون سی صفات ہوں تو وہ زوجہ صالحہ کہلائے گی وہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوى اللہ خیرن لہو من زوجت صالحہ تقوى کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو مومن اٹھاتا ہے وہ زوجہ صالحہ ہے پھر زوجہ صالحہ کی صفات بیان فرمائیں فرمایا اگر شہر اس کو کسی کام کا حکم دے وہ فوراً اطاعت کرے اگر شہر اس کی طرف نظر کرے اس کو دیکھے تو وہ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ وہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ اپنی مسکرات کے ساتھ شہر کو خوش کر دے اگر شہر اس کے اوپر کوئی قسم اٹھا لے تو وہ شہر کو قسم سے بری کر دے یعنی اس کی اس قدر فرما بردار ہو وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ اور اگر شہر کہیں سفر بغیرہ میں چلا جائے تو یہ شہر کی خیرخواہی کرے اپنی ذات کے معاملے میں بھی اور شہر کے مال کے معاملہ میں بھی تو دوستو یہ صفات ہیں زوجہ صالحہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا اگر ان صفات کی مالک ہوگی تو یہ زوجہ صالحہ ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مطا میں سے سب سے بہتری مطا وہ زوجہ صالحہ ہے اس لیے ہم سب کو ایک تو زوجہ صالحہ کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو زوجہ صالحہ نصیب فرمایا جو ان صفات کے حامل ہو اور خواتین کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک بیوی کی صفات بیان کی ہیں ہمیں بھی اپنے اندر وہ صفات ہمیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ